بسم اللہ الرحمن الرحیم علم سینہ اور علم سفینہ کا بیسکلی فرق یہ ہے کہ ایک قصب سے ہے اور ایک فضل سے ہے جو علم سفینہ ہیں وہ قصب کے ساتھ ہیں اور وہ علم الاسحار یعنی کہ ظاہری عمال سے تعلق رکھتا ہے اور جو علم سینہ ہے یہ علم الاسرار ہے یعنی کہ یہ باطنی احوال سے تعلق رکھتا ہے اب علم سفینہ کے لیے تو کتابیں ہیں مدرسیں ہیں باقاعدہ درس و تدری سے لیکن علم سینہ کے لیے جو ہے وہ اہل اللہ سے رجوع کرنا ہے کیونکہ علم سینہ اہل اللہ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ نیابت رسول اور وارش نبوبت ہوتے ہیں وارش علم نبوبت ہیں وہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہی طرح کے علوم سادر ہوئے جس کو ہم ایک علم سفینہ کہہ دیتے ہیں اور ایک علم سینہ سفینہ جو ہے وہ عوام اللہ کے لیے ہے اور سینہ جو ہے وہ خواز کے لیے ہے اب خواز میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پر کسی پیر و مرشد کے کسی بزرگ کے کسی ولی کے تابع ہوتے ہیں اور ان سے باقاعدہ اس کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں پھر علم سینہ کھلتا ہے علم سینہ اللہ تعالیٰ کے اسرار سے ہے اور یہ قصبی نہیں ہے یہ وہبی ہے فضل جس پر ہو جائے تو بات یہ ہے کہ علم سینہ جو ہے وہ قصبی نہیں ہے رہبی ہے اور علم سفینہ جو ہے وہ قصبی ہے جتنی کتابیں پڑے گا جتنے مولموں سے ملے گا جتنے استادوں کی خدمت میں رہے گا اتنے زیادہ علم حاصل کر لے گا تو یہ علم جو ہے اپنی محنت اور طاقت سے حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے سالائیتوں سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن علم سینہ جو ہے یہ پیر و مرشد یا بزرگ یا ولی کی نظرِ انعیت سے عطا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پر نظر کریں اب وہ نظر کرنے کیلئے یہ بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے قصف کرایا جاتا ہے اور اس کو برطن کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈالا جائے تو وہ ثابت رہے اور برقرار رہے تو اس لیے اس کی پوری تربیت کی جاتی ہے اب ایک واقعہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ لے کا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے علماؤں کو درس دے رہے تھے اور روم کے بڑے بڑے جلیل قدر علماؤں جو ہے ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دست کر رہے تھے اور دست دے رہے تھے اس میں ان کے شاگلت بھی تھے تو اتنے میں ایک مذہب آگیا فقیر اور وہ آنکہ کھڑا ہو گیا اور سنتا رہا کافی دیر تھا تو اس نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ مولانا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں تم یہ کون سا علم ہے تو انہوں نے کہا جا تو دیوانا آدمی تجھے کیا لینا دینا اس علم سے یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ علم کا تجھے نہیں پتا وہ مذہب پھر کھڑا ہوگا سننے لگا ان کی باتیں فقیر تھوڑی سی دیر کے بعد وہ فقیر اٹھ چلا اور انہوں نے آپ کی کتابیں اٹھا گے تعلام میں تھنگ دیں سب چلانے لگے یہ کیا کیا لوگ ماننے کو کھڑے ہو گئے آپ نے مولانا جنوزی رومینوں سے پوچھا بھی تو انہوں نے یہ کیا کیا اس نے کہا کیا ہو گیا انہوں نے تو سارے بیڑا گھرک کر دیا یہ تو ساری کتابیں غزائی ہو گئیں انہوں نے کہا اچھا وہ انہوں نے پانی میں ہٹ ڈالا یہ کہ کتاب نکال کے باہر رکھی تو کتاب کا ایک صفحہ ایک ذرہ براورہ گیلہ نہیں تھا کہیں قطرہ نہیں تھا تو مولانا جلال الدین رومی یہ دیکھ کر حیرزدہ رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ بابا یہ کیا ہے یہ کون سا علمی ہے یہ تو نہیں جانتا آپ کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے آپ نے درس و ددریس طرق کر دیا اور ان کی خدمت میں رہنے لگے ان کی خدمت کی پیچھے لگ گئے ان کی خدمت میں ہوئی پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمش تبریزی ناشوید کہ اگر مولانا روم تبریزی کی غلامی اختیار نہ کرتا تو کبھی بھی اسرارِ الہی اس پر نہیں کھل سکتے تھے وہ مولا روم نہیں ہو سکتا تھا تو اب قصبی علم تو مولانا کے پاس بہت تھا اس وقت کے علموں کو درس لیا کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ قصبی اور مہمی میں فرق جو ہے وہ فضل کا ہے مہمی میں فرق جو آیا خدا کو اس نے پہچانا تو ہرے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رہستا شعارت آپ ہی تو ہے درہ کو کہے مرشہ تلیرہ آسا شعارت آپ ہی تو ہے مرشہ تلیرہ آسا فرق جو آیا